ارے ہائی ہائی اے مجدوری اے موسم اور اے دوری بس اور نہیں رمکے پیالے اور نہیں سن سن تالیس میں گلامی کی جنجیرے ٹوٹنے کے بعد بھی ہمارے بھارت میں زیادہ کچھ بدلاؤں نہیں آیا تھا کیونکہ سن سادنوں کی باری کمی تھی اور اوپر سے پڑے لکھے ڈگری والے نوجوانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی جو پھر سرکار سے اپنے اکو کی مام بھی کرنے لگے تھے اب سرکار بھی گریبی اٹاؤ جیسے نعرے تو دیتی تھی لیکن زمین پر کامنا کے برابر دکھتا تھا بس اسی گریبی اٹاؤ کے نعرے سے انسپائر تھی اٹر اکٹوبر انیس سو چو اتر کوائی کلٹ کلاسیکل فلم روٹی کپڑا اور مکان جس میں بے روزگار نوجوانوں کی دہنیے پیڑا کو بڑے ایک خوبصور دنگ سے پردے پر دکھایا تھا منوج کمار نے کیونکہ منوج کمار فلم کے رائٹر ڈائریکٹر نرماتا سے لے کر فلم کے میں نیرو بھی تھے اس کے علاوہ فلم میں ان کا ساتھ نبانے والوں میں تھے سیسی کپور امیتہ بچن موشنی چیٹر جی جینت امان عرونہ ایرانی پریمناتھ اور مدنپوری کے علاوہ کئی اور چھوٹے بڑے کلاکار نظر آئے تھے لکس میکانت پیارے لال گے شنگیت لے گیت لکے تھے سنتو سانند وورمہ ملک نے جن کے لکھے سبی ورزن کو ملا کر شات گیت رکھے گئے تھے اوڈیو آلبم میں اب روٹی کپڑا اور مکان کی کتنی اوڈیو آلبم بھی کی تھی اس کی تو کئی جانکاری کئی منسل نہیں کر رکھی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا گیت سنگیت سوپر ڈوپریٹ تھا ویسے بات کری شب سے زیادہ سنے جانے والے گیتوں کی تو لطا جی کا گایا ہائی ہائی یہ مجبوری پنڈج جی میرے مرنے کے بعد مکیش ولطا کا گایا میں نہ بھولوں گی مہندر کپور کا گایا اور نہیں بس اور نہیں اور مکیش نریندر چنچل جانی بابو کوالی ولطا جی کا گایا مہنگائی مار گئی جیسے سبی گیت صدا بار ہیں جنہیں ہم آج بھی سننا پسند کرتے اور سن کر گنگنانے بھی لگتے ہیں ویسے ان سبی گیتوں میں مہنگائی مار گئی اور آئے ہائی یہ مجبوری اشے گیت ہیں جو کی بینہ کا گیت مالا کے 1975 کی لسٹ میں پہلے وے دوسرے پایدان پر بھی رہے تھے اب قریباً دو گھنٹ ایک تالیس منٹ کی روٹی کپڑا اور مکان کو ایم ڈی بی کے طرف شیملی 6.8 ریٹنگ بتاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کی کہانی پسند ہے اس لئے پہلے بات کریں اس کے بجٹ و کمائی کے آکڑوں کی تو قریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ کے بجٹ میں بنی روٹی کپڑا اور مکان پاس کروڑ بیس لاکھ کی کمائی گر بلوک بسٹر رہی تھی اور سالگی سب سے زیادہ کماؤں فلم بھی بن گئی تھی جس وجہ سے اس کا جلوہ 22 میں فلم پھیر میں بھی نظر آیا جہاں اسے کل گیارہ نومینیشن میں سے تین آوارڈ نشیب ہوئے تھے جو کی بسٹ ڈائریکٹر یہ کٹیگری میں منوز کمار کو میں نہ بولوں گی گیت کے لئے بسٹ گیتکار یہ کٹیگری میں سنتوش آند کو اور نہیں بس اور نہیں گیت کے لئے گائک مہندر کپور کو ملے تھے جس میں سنتوش آند کا تو یہ پہلا فلم پھیر آوارڈ بھی تھا حالانکہ سنتوش کوئی سے پہلے منوز کمار کی سن 22 میں سور کے لئے کیول نومینیشن سے ہی سنتوش کرنا پڑا تھا اب بھارت کمار کے نام سے پرسیدہ بنیتا منوز کمار نے بطور ڈائریکٹر کا دم رکھا تھا سال انیسو پہ سیٹ میں آئی فلم شہید سے لیکن انہیں کریڈٹ نہیں ملا جس کے بعد اوفیشلی طور پر بطور ڈائریکٹر منوز کمار کی ڈیبیو فلم تھی سن سیٹ سیٹ میں آئی اوبکار اب اوبکار وہ فلم تھی جو اس ٹائم گے پر دانمتری رہیلال بہدور شاستری گزے جوانجے کسان گنارے سے انسپائر تھی جبکی وہیں روٹی کپڑا اور مکان انسپائرڈ تھی اندرہ گاندی گھری بھی میٹاو سلوگن سے حالانکہ منوز کمار بتاتے ہیں کہ انہیں روٹی کپڑا اور مکان بنانے کا بیچار آیا تھا اپنے اسکولی دنوں کو یاد کر جب وہ آٹھویں کلاس میں تھے اور ایک سینئر سٹوڈینٹ جس کا گنام دیوان تھا نے اسکول میں پنسن کے دورانگیت گیا تھا مانگ رہا اندوستان روٹی کپڑا اور مکان اس کے علاوہ سن بہترم یا اکبار میں پرکاسیت ایک ریپورٹ سے بھی روٹی کپڑا اور مکان فلم انسپائرڈ تھی جس میں ایک نوجوان گریجویٹ کو جیسے ڈگری ملتی ہے وہ اسے وائس چانسلر کے سامنے پھاڑ دیتا ہے اب جیس ٹائم منوز کمار نے سیسی کپور جی نے تمان موسمی چٹر جیو رمیتہ بچن کے ساتھ فلم بنایوز ٹائم اسے ایک ملٹی سٹار فلم کہا گیا تھا لیکن منوز کمار اسے اتفاق نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ وہ سیتاروں کو نہیں بلکہ اب نیتاؤں کو سائن کرتے ہیں کیونکہ اب کہنے کو انہوں سے سیسی کپور کو چھوڑ گر فلم میں کوئی سٹار نہیں تھا امیتہ بچن موسمی چٹر جی جنہ تمان سبھی اس ٹائم نہیں تھے حالانکہ ایک بات یہ بھی کہ ان سبھی جنہ منوز کمار نے پہلے دوسرے سیتاروں کو اپروچ کیا تھا جیسے میں سیسی کپور کی جنہ راجندر کمار کو اور جنہ تمان کی جنہ سرمیلہ ٹائگور کو اپروچ کیا تھا لیکن راجندر کمار چاہتے تھے کہ منوز کمار فلم کی کہانی میں تھوڑا بدلاؤ کریں جو کہ منوز کو منظور نہیں تھا اور انہوں نے رول نوین نشچل کو اپر کر دیا لیکن نوین نے منوز کو یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ابھی ان کا ملٹی سٹار فلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جس کے بعد وہیں دوسری طرف سرمیلہ ٹائگور کی بات کرے تو وہ غلط فہمی کا سکار ہونے سے فلم سے باہر ہو گئی کیونکہ منوز کمار کے اسیسٹنٹ نے انہیں غلط رول سنا دیا تھا اب سرمیلہ موسمی چٹر جی والا رول کرنا چاہتی تھی لیکن رول نہ ملنے سے وہ باہر ہو گئی حالانکہ سرمیلہ کو لے کر منوز کمار کا مان نہ تھا کہ اگر سرمیلہ کو صحیح رول سنا جاتا تو وہ فلم جرور شائن کرتی اس کے علاوہ بروٹی کپڑا اور مکان فلم میں موسمی چٹر جی کو بھی شائن کرنے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ منوز کمار نے ترونمہ زمدار کی ایک بانگلہ فلم پالی کا ودو میں دیکھ کر شائن کیا تھا اور یہاں تک کہ موسمی زبروٹی کپڑا اور مکان فلم کر رہی تھی تب وہ پرگنٹ بھی تھی ایسے میں منوز کمار ان کا خاصا خیال رکھتے تھے حالانکہ بوجود اس کے ریپ والے شین کی سوٹنگ کے دوران موسمی چٹر جی کے سیر پر بہت ساراٹا ڈالا گیا تھا جس سے ان کے بال کافی خراب ہو گئے تھے اور انہیں شاپ کرنے میں انہیں گھنٹوں لگ گئے تھے اس کے علاوہ کچھ چھاٹا موسمی چٹر جی کے موں میں بھی چلا گیا تھا جس کے بعد وہ پوری رات الٹیا کرتی رہی تھی ویسے پرگننسی کا پتا چلنے کے بعد منوز کمار نے موسمی چٹر جی کے بہت سے سین کٹ کر دیے تھے یہاں تک کی ہائی ہائی یہ مجبوری گیت کو پہلے موسمی چٹر جی پر ہی پھیلمایا جانا تھا لیکن پھر بعد میں گیت جنتمان پر پھیلمایا گیا ویسے اگر دیکھا جائے تو موسمی چٹر جی کی سادی پندرہ سال کی عمر میں یو گئی تھی اور پھر سترہ سال کی عمر میں وہ ماں بھی بن گئی تھی اس لئے بتا جاتا کہ روٹی کپڑا اور مکانی کی سوٹنگ کے دوران جب منوز کمار کو پتا چلا کہ موسمی پرگننٹ ہے تو وہ موسمی کو ڈاڑتے نظر آئے کہ وہ اپنے کریر کو لے کر شیریس نہیں ہے جس وجہ سے منوز موسمی سے اتنی ناراض تھے کہ فلم میں کام کرنے والے سبیس ہی طروں کو تو ٹروفی ملی لیکن موسمی کو نہیں ملی جس کے بعد سے سی کپور نے انہیں اپنی ٹروفی دے کر شمانیت کیا تھا اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی بتا جاتا کہ منوز کمار اس کے بعد موسمی پر تھوڑا نرم پڑ گئی تھے اور انہیں اپنی موشٹ اویٹیڈ کرانتی میں لینا چاہتے تھے جیسا کہ سال 1984 میں سینے بلیٹس میکزین میں دیا پنیک انٹرو میں موسمی چٹردی نے کھلا شاہ بھی کیا تھا لیکن پھر ملنے ملانے کا پروگرم ٹھیک نے بیٹنے سے منوز نے موسمی کو فلم سے باہر نکال دیا ویسے سوٹنگ کے دوران منوز کمار جاں موسمی چٹردی سے ناراض تھے تو وہی ابھی نیتہ پریمناتھ فلم کے کچھ سیندے کراگ بھولا ہو گئی تھے اور منوز کمار پر چلاتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ کہاں سردار کہاں ہے میرے شارشین اس لیے اس کے بعد پریمناتھ نے جب منوز کمار سے پوچھا تو جواب ملا کہ جونئر آرٹیسٹوں کے کچھ سیند بنانے کے لیے ان کا رول تھوڑا اور کٹ کر دیا گیا ہے اور اسی لیے کٹ کیا گیا کیونکہ اس سے فلم کو طاقت ملے گی ایسے موس وقت تو پریمناتھ کو یہ بات اچھی نہیں لگی لیکن جب بعد میں انہوں نے پوری فلم دیکھی تو منوز کمار کی تعریف کرنے لگے اور شب کام نائے دینے لگے اس کے علاوہ روٹی کپڑا اور مکان جب ایک سوپیس پر دعا دار کمائی کر رہی تھی امیتہ بچن کے کمرول کو لے کر جاہ بچن منوز کمار پر بڑکی ہوئی تھی جاہ کا صاف طور پر کہنا تھا کہ امیتہ بچن کو فلم میں زیادہ سکرین سپیس ملنا چاہیے تھا کیونکہ ایسا نہ کر کے منوز نے ایک طرح سے امیتہ بہا کریر برباد کرنے کا ایک کام کیا ہے اور ایسا منوز نے جانبوز کر کیا ہے اب جاہ کو لے کر بتایا جاتا کہ جاہ نے اس سے پہلے منوز کمار کی سال 1932 میں اس اور فلم میں کام کیا تھا جس کی سوٹنگ کے دورانی جاہ بچن کی منوز کمار کی ساتھ تناتنی شروع ہو گئی تھی حالانکہ اس سے پہلے منوز وہ جاہ کے بیچ جب سب نوربل تھا تب سور فلم کے سیٹ پر جاہ سے ملنے اکثر امیتہ بچن آتے رہتے تھے امیتہ بگے پاسوس ٹائم فلموں کی کمی تھی یہاں تک کہ فلمیں نہ ملنے سے لوگ بھی انہیں تانے دینے لگے تھے لیکن منوز کمار نے امیتہ بگے ٹیلنٹ کو پہچان لیا تھا اور جب راج کمل اسٹوڈیو میں سوٹنگ چل رہی تھی تب ہی منوز کمار نے امیتہ بگو روٹی کپڑا اور مکان فلم کے لیے سائن کر لیا تھا اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہ منوز اگر امیتہ بگو سائن نہ کرتے تو امیتہ بگو کلکتہ واپس لوٹنے کی سوچنے لگے تھے اس لیے اگر دیکھا جائے تو روٹی کپڑا اور مکانہ امیتہ بگے لیے وردان ثابت ہوئی تھی لیکن فلم کچھ وجہ سے ڈیلے ہو گئی اور اس بھی اس پرکاس میرا گی فلم جنجیر امیتہ بگے لیے اصلی وردان ثابت ہوئی اور ویراتو رات اسٹار بن گئے جس کے بعد امیتہ بور جائے نے سادی بھی کر لی تھی بس اسی لیے جنجیر کی سفلتہ کو دیکھ کر جائے بچن منوز گھوکوس رہی تھی ویسے روٹی کپڑا اور مکانہ امیتہ بگانہ کیل رولی کم تھا بلکہ انہیں پوسٹر پر بھی کافی کم جنگہ ملی تھی لیکن دس سالوں بعد فلم کو جب دوبارہ پردے پر اتارا گیا تو امیتہ بگو بڑے پوٹو کے ساتھ پوسٹر پر جنگہ ملی تھی خیر جو بھی امیتہ بگا رول چھوٹا اسے ہی لیکن اچھا تھا اور پھر ویسے بھی روٹی کپڑا اور مکانہ امیتہ بگی پہلی بلوکبسٹر فلم بھی بن گئی تھی جس کے بعد منوز جائے کی ناراجگی کو اگنور کرتے ہو امیتہ بگو اپنی موشٹ وڈیڈ کرانتی میں بھی لینا چاہتے تھے لیکن امیتہ ب نے منع کر دیا جس کے بعد رول سترگن سینہ گو مل گیا اس کے علاوہ جنہ تمنجین کے ساتھ امیتہ بگی جوڑی اس کے بعد اچھی کاسی پسند کی گئی تھی دونوں کی ساتھ میں پہلی فلم تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کے پوزیٹ نوک اور الگ الگ تھے دونوں کا ایک فریم میں سین بھی کیولیک ہی تھا اس کے علاوہ جنت کی اس زمانے میں پہچان تھی ایک بولڈ ہیروین گے طور پر لیکن وہی دوسری طرف منوز کمار گی پہچان تھی دیس بقت بارت کمار گے طور پر اس لئے روٹی کپڑا اور مکان میں جنت امان پہلی بارہ ساڑی میں لپٹی نظر آئی تھی اس کے علاوہ منوز کمار نے اپنی بارت کمار کی ایمیج کو دیکھتے ہوئے جنت امان کو چھونے وہ فیزیکلی رومنٹک شین کرنے سے منع کر دیا تھا اب ہائے ہائے مضبوری گیت کو ہی دیکھ لیجئے جس میں منوز کمار نے بارش کی سیچویشن کریٹ کر جنت امان پر پورا گا پورا بگر ٹچ کیے ہی فلمہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان سے جڑے کچھ اور قصوں کی بات کرے تو منوز کمار فلم سے اسمیتہ پاٹیل کو بطور میں نیروین لونچ کرنا چاہتے تھے لیکن اسمیتہ بھی فلموں میں ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتی تھی ایسے میں منوز کجینے تمان کو شائن کرنا پڑا جو کی صدا بار دیوانند کی خوز تھی اور کریر میں خوب آگے بڑھنا چاہتی تھی وہ ایسے اسے پہلے بطور ایسسٹینٹ ایکسن کوڈینیٹر کام کرنے والے ویرو دیوانند کی بطور ایکسن ایسسٹینٹ روٹی کپڑا اور مکان ڈیبیو فلم تھی ایسے میں ویرو دیوانند کے سامنے کئی چنوتیاں تھی جن میں ایک چنوتی تھی میتہ بچن کو ایک سین میں ایک ہاتھ سے بائک چلانی تھی اس لیے اس سین کو فلماتے ٹائم خود میتہ بچن بھی ڈر گئے تھے لیکن ویرو دیوانند نے جتنی سمجداری سے یہ سین سوٹ کیا اسے دیکھ کر ہر کوئی رن رہ گیا تھا بس اسی وجہ سے ویرو دیوانند اس کے بعد پھر راتور آتمسور ہو گئے جس کے بعد منوز گمار کی دس نمبری ہویا کرانتی جیسی جبرجست ایکسن فلمیں ویرو دیوانند نے ہن فلموں میں بطور سٹنٹ ڈائریکٹر کام کیا تھا اور یہاں تک کہ کرانتی میں تو ایک چھوٹی سے رول میں بھی نظر آئے تھے تھوڑی بات اب سوٹنگ لوکیشن کو لے کر کرے تو فلم کے موسٹلی سین مومبئی کے فلمستان اسٹوڈیو چاندیولی اسٹوڈیو مہونی سٹوڈیو آرکے سٹوڈیو راجکنل سٹوڈیو میں فلمائے گئے تھے وہیں بہت سے آؤڈڈور سین دلی میں فلمائے گئے تھے جہاں کچھ سینیڈیا گیٹ کے اسپاس کی لوکیشن پر بھی فلمائے گئے تھے فائنلی روٹی کپڑا اور مکان یہ کیسی فلم ہے جو نا کے السمے کے ساتھ بلکہ سمے کے آگے کی فلم تھی اس کے علاوہ بولیوڈ میں جب بھی ساماجک فلموں کی بات ہوتی ہے تو اس میں روٹی کپڑا اور مکان کا نام سب سے اوپر آتا ہے فلم میں سبھی گیداکاری سے لے کر گیت سنگیت تک بہترین تھا جس وجہ سے فلم کو بوکس اوپیس پر اپار سفلتا ملی اور اسی سفلتا کو دیکھتے ہوئے آگے چل کر روٹی کپڑا اور مکان کا سال 1986 میں تیلگو میں جیون پورا تم ٹائٹل شیری میک بھی بنایا گیا تھا سولڈ اس گولڈ میں روٹی کپڑا اور مکان فلم پر ہماری اپیس کس کیسی لگی نیچے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں پھر بلیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ